انیس سو بارہ میں آج ایک دن البانیا دیش آزاد ہوا تھا یہ دیش عیسیٰ پورکہ دکانش ورشوں میں سوتندر رہا لیکن روم شاسن کی اس تھاپنا کے بعد اس شاسن کے دکار میں چلا گیا روم شاسن کے پتن کے بعد البانیا پڑوسیوں کے آکرمنوں کا نشانہ بنا پندرہ سو ایک میں عثمانی شاسن نے اس دیش پر ادکار کر لیا بیسوی شتابدی کی شروعات میں عثمانی شاسن کمزور ہوا اور بالکان کے دیش اس شاسن کی نینتر سے سوتندر ہو گئے البانیا میں بھی آزادی کے لیے پریاس کیے گئے اور انیس سو بارہ میں یہ دیش سوتندر ہوا انیس سو اٹھارہ میں آج ایک دن آسٹریہ اور ہنگری کے الگ ہونے کے بعد چیکو سلو واقعہ سوتندر ہوا تھا انیس سو انتالیس سے لے کر انیس سو پیتالیس کے بیچ چیکو سلو واقعہ کا زبردستی درمنی میں ولے کر دیا گیا انیس سو پیتالیس میں سوویہ سنگ نے اس کے ایک پوروی حصے کو چیکو سلو واقعہ سے الگ کر کے اپنے شیطر کا بھاگ بنا لیا شیطر یودکال میں چیکو سلو واقعہ پر سام اعباد کا شاسن رہا اور یہ دیش سوویہ سنگ کے نترت میں گھٹت وارسہ سندی کے مطر پکش میں شامل تھا سوویہ سنگ کے ٹوٹنے پر انیس سو نبعے میں یہاں بھی سام اعباد ختم ہو گیا دیرے دیرے دیش کے دو مکھ سمدائیو چیک اور سلو واقعہ کے بیچ تناؤ بڑھتا رہا اور لگنے لگا کہ وہ ایک راشت میں مل کر نہیں رہ پائیں گے انیس سو بانوے میں رائش اماری کی گئی اور جنتا نے دیش کو باٹنے کا فیصلہ لیا ایک جنوری انیس سو ترانوے کو دیش بنا کسی ہنسا کے دو الگ راشتروں میں بڑھ گیا جنہیں چیک گڑھتنطر اور سلو واقعہ کے نام سے جانا جاتا ہے انیس سو ساٹھ میں آج ایک دن موریٹانیا نے عبچارک روپ سے اپنی سوتندرتہ کی گھوشنا کی تھی یہ دیش پندوی شتابدی سے ہی پرتگال کے ادھکار میں تھا پھر ہالینڈ اور برٹن نے اس دیش پر ادھکار کر لیا تھا انیس سو تین میں موریٹانیا فرانس کا اپنیویش بن گیا بیسوی شتابدی کے اترارد میں موریٹانیا کے لوگوں نے ایک جنمت سنگرہ میں دیش میں گڑھتانطرک شاسن کی ستھاپنا کے پکش میں مدان کیا اور انیس سو ساٹھ میں فرانس کے ساتھ ایک سمجھوتے پر ہستاکشر کے بعد یہ دیش پونے روپ سے آزاد ہو گیا انیس سو ستر میں ہندی ساہتکار سمیتنا نندن پنت کا نیدھن ہوا تھا پنت ہندی ساہت میں چھایا وادی یک کے چار ستمبوں میں سے ایک ہیں پنت نئے یک کے پربرتک کے روپ میں آدھنک ہندی ساہت میں اُبرے تھی وہ ایسے ساہتکاروں میں گنے چاہتے ہیں جن کا پرکرتی چترن سم کالین قویوں میں سب سے بہترین تھا ویڑا پللو چڈمبرا یگوانی یکپت سوان کرن آدھی ان کی پرمک رچنائے ہیں ساہت میں یکدان کیلئے پنتکو گیاں پیٹ پرستکار پد مبوشن اور ساہت اکادمی پرستکار سے نوازا گیا ہندی ساہت کے ویلیم ورٹس ورٹ کہے جانے والے اس قوی نے مہانائک امیتاب بچن کو امیتاب نام دیا تھا 1990 میں برٹن کی پردان منطری مارگریٹ تھیچر نے برٹن کی مہارانی کو اپنا استیفہ سوپا تھا اور ڈاؤننگ سٹریٹ میں اپنے آواز کو خالی کر دیا تھا گیارہ سال کے ان کے کاریکال کے بعد جان میجر کو برٹانی پردان منطری کے روپ میں چنا گیا تھا مارگریٹ تھیچر کو برٹن کی لوہ مہلہ کی نام سے جانا جاتا ہے تھیچر برٹن کی پہلی مہلہ پردان منطری تھی اور برٹن کے اتحاس میں 1827 کے بعد ان کا کاریکال سب سے لمبا رہا تھا اپنے کاریکال میں مارگریٹ تھیچر نے کڑے رخ کے ساتھ شاسن کیا تھا اور سوویت سنگ کا جم کر ویروت کیا تھا 1994 میں آج ایک دن نورویے نے یوروپی سنگ کی صدستہ لینے کے خلاف جنمس سنگرے کے ذریعے اپنا مت دیا تھا احمدان تتکالین پردان منطری گروہ ہارلیم برٹ لینڈ کے لیے ایک جھٹکا ثابت ہوا تھا جس کا ایک اہم لکش تھا نورویے کو یوروپی سنگ کا صدست بنانا اس سے پہلے 1972 میں بھی نورویے نے یوروپی سنگ کی صدستہ کے خلاف مت دیا تھا جس کے بعد تتکالین سرکار کو ستہ سے بے دخل ہونا پڑا تھا لیکن برٹ لینڈ نے استیفہ دینے سے منع کر دیا تھا حالانکہ ان اس بات کی چنتہ ستا رہی تھی کہ یوروپی سنگ کی صدستہ کے بینا وہ اپنے دیش کو آگے کیسے لے جائیں گے